اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں آپ کا ٹیکس مذبان اور ٹیکس دوست انتھنی ویلیمز اور آج کل جو ویڈیوز آپ ٹیکس دوستی ڈاٹ کوم یا ہمارے یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہے ہیں فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں ویب سائٹ ٹیکس دوستی ڈاٹ کوم پہ دیکھ رہے ہیں ان کا تعلق ہے اس دس لاکھ بائیس ہزار نوٹسز سے جو گورنمنٹ نے یعنی ایف بی آر نے ایشو کیے ہیں 2015 سے لیکے 2017 تک ان لوگوں کو جنہوں نے لیک ٹیکس فالنگ کی اور ہم اس پہ پہلی ویڈیو جو ہے 29 اکتوبر 2018 کو بنائی تھی پھر اگلی ویڈیو 15 نومبر 2018 کو بنائی تھی جس دن یہ نوٹسز جو ہےنا لوگوں کو ایشو ہوئے تھے اور ہم نے ویڈیو بنائی تھی پھر 20 نومبر 2018 کو ہم نے اس کی ویڈیو بنائی کہ آرڈٹ نوٹس کا مکمل کیا ہو رہا ہے اور پھر جہنا 23 نومبر کو بھی ہم نے ویڈیو بنائی تو ان سب ویڈیوز پہ جو آپ یوٹیوب چینل پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ٹیکس دوستی کا چینل اس کا آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں تو میں نے سوچا کہ اتنے سارے لوگوں نے بہت محنت اور پیار سے ہم سے بہت سارے سوال پوچھے تھے جو ہم نے جواب دیئے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو میں ان لوگوں کے سوالوں کے جواب ویڈیو پہ دیں تاکہ جو ہے اور لوگ بھی فائدہ ہوتا ہے اور یہ لوگ جو ہیں ان کو بھی پتا چلے کہ آپ کے سوال ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہیں تو 29 اکٹوبر کو جو ہم نے بنائی تھی وہ ویڈیو تھی بیسیکلی ہاو ٹو کلوز یور اٹیکس آرڈٹ انڈر سیکشن ہنڈ دو سو چودہ ڈی ایف بی آر بیسیکلی ایف بی آر نے اس دن ایک سرکلر ایشو کیا تھا سرکلر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک ڈاکیومنٹ ایشو کرتے اور سرکلر اس کا نام اس لئے ہے کیونکہ وہ سب ڈپارٹمنٹس میں بھیجتے ہیں اور اس کا مقصد جنرل پبلک یعنی ہمیں اور ٹیکس پیرز کو اگاہ کرنا بھی ہوتا ہے اور اس میں انہوں نے ایکسپینیشن دی تھی کہ جو اس سال بجٹ میں مختلف چینجز آئی ہیں اور بجٹ دو دفعہ آیا ہے ایک دفعہ مائی میں آیا تھا اور اب جو ہے نا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں اٹھائیس اکتوبر کو بجٹ دوبارہ آیا جس میں چینجز ہوئی تو اس میں دو سو چودہ ای کے حوالے سے دو سو چودہ ای دو سو چودہ ڈی تو یہ ہے کہ اگر آپ نے لیٹ فائلنگ کیا ہے تو آپ آٹومیٹکلی سیلیکٹ ہو جائیں گے دو سو چودہ ای آیا جس نے ایک ایمنسٹی سکیم دی ہے ان لوگوں کو لیکن پھر کومنٹس میں جیسے آپ پڑھ سکتے کہ سب سے پہلے اکرہ لکھ رہی ہیں کہ یہ کیسا قانون ہے کہ کسی کی انکم نہ ہو تو وہ بیس ہزار کا جرمانہ دے اور اس کے ریپلائی بھی ہم نے لکھا لیکن اکرہ آپ پریشان نہ ہو ہم نے اب تک آج ہے پچیس نومبر پچیس نومبر ہو گئی ہے پچیس نومبر کی اس وقت صبح ہے رات کے ساڑھے بارہ مجھے اور بیسکلی پچیس نومبر کو ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ جن لوگوں کی بلو ٹیکسیبل لیمٹ ہے یا جن کی انکم نہیں ہے ہاؤس وائبز ہیں نون ریزیڈنٹس ہیں ان کے لئے ہم نے ایک سوٹبل لیگل جواب تیار کیا ہے جس کو ہماری ٹیم اور ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں بڑے جو وکیل اور چارٹڈ اکاؤنٹنٹس ہیں ان سے بھی مشورہ کرنے کے بعد ہم اس پر ویڈیو بنائیں گے تو آپ پریشان نہ ہو آپ کو اکرا بیس ہزار روپے دینے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی اور اس کو ویڈیو کو بھی فالو کریں اور اپنے رائٹس سیکھیں تاکہ جو ہے نا اگلی دفعہ آپ اتنے پریشان نہ ہو پھر سیم سمی لکھتے ہیں کہ سر how can I close my audit for one year only since I am a salaried person تو salaried person پریشان ہے سمی بھی پریشان ہے کہ میں تو salaried person ہوسارا تو ٹیکس مجھ سے کٹ گیا تو پھر میں audit کیسے close کروں تو گورنمنٹ نے تو یہ کہا ہے کہ دو سو چودہ ای میں آپ بیس ہزار روپے دے کے salary والے اپنا close کر سکتے ہیں salaried لوگوں کے لئے بنایا ہے انہوں نے tab اب اس میں یہ کہوں کہ اگر آپ نے tax return اپنی file کرنی تھی اور آپ late ہو گئے تو آپ کے پاس اب دو option ہے ایک تو amnesty لے لیں یا پھر جو ہے کہ کہ کہتے ہیں audit کروالے tax والوں کو کیا ملے گا آپ salaried person ہے tax balance ہے کچھ آپ کے assets ہوں گے تو اس طرح اس کا کوئی قانونی salaried لوگوں کے لئے جنہوں نے late داخل کی اور ان کی taxable income سے زیادہ یعنی 4 لاکھ سے زیادہ salary تھی اس کا جواب ابھی ہم تیار کریں کہ مناسب جواب کیا ہونا چاہیے جہاں آپ کو بچت ہو پھر I hope کہ میں کسی اگر نام غلط پرنانونس نہ کروں سعیدہ شاہ کہہ رہی ہے کہ kindly make video on article 177 and 214c of the income tax ordinance 2001 whereas article 214d is now emitted by finance act 2018 تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت زبردش جی اچھی بات ہے آپ کو پتا ہے کہ کونسا audit کا section 177 ہے جس کے آپ کو notices آئے ہیں ایک اور section ہے 214c جو کہتا ہے کہ federal board of revenue مختلف لوگوں کو audit کے لئے select کر سکتا ہے ان پہ بھی automatically videos اس لئے بنیں گی کیونکہ اب جب آپ اس بات کو اس طرح سمجھیں کہ نومبر ختم ہو رہا ہے تو دسمبر کے end تک amnesty کے حوالے سے باتیں ہوں گی اور وہ لوگ جن پر audit کا notice نہیں لگتا اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور پھر وہ لوگ جو رہ جائیں گے جن کو شاید قانون میں audit کا سامنا کرنا پڑے گا تو پھر ہم audit کیسے آپ کرتے ہیں وہ first of january سے tax دوستی آپ کے سامنے ویڈیوز لائے گا اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ اگر جائیں تو confidence سے جائیں کہ آپ نے صحیح declaration کی ہے آپ کی یہ income ہے یہ expenses ہیں اور audit والوں کو موقع ہم نہیں دیں گے چاہے لہور ہے کراچی ہے کسور ہے کوئی اور شہر ہے پنڈی ہے ملتان ہے کہ وہ ناجائز آپ کو تنگ کریں اور یہی basically tax دوستی fbr کے ساتھ کرنی ہے جہاں تک دو سو چودہ ڈی کی بات ہے آپ کہہ رہی ہیں تو بالکل امٹ ہو گئی ہے لیکن جب وہ دو ہزار پندرہ سے جون دو ہزار اٹھارہ تک تھا تو اس نے ان سب لوگوں کو automatically select کر لیا جو جو ہے جن جنہوں نے iris میں late file کی تھی اب جو ہے کیا کہتے ہیں وہ جس کو کہتے ہیں کہ notice up issue ہو رہے کچھ لوگوں کو notice ایک بٹن دبا کے fbr نے issue کیے ہیں میں ایک آٹیکل بھی لکھ رہا ہوں اس پہ morning.pk جو morning mail اخبار ہے اس میں انشاءاللہ وینس ڈے کو وہ pair ہو گئے دو سو چودہ ڈی اور دو سو چودہ ای کے حوالے سے تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں tax دوستی کی طرف سے اور یہ جو ہے آپ کی بات سیئے کہ finance act میں وہ امٹ ہو گیا لیکن اس نے جو اپنا زہر جو ہے نا پھلا دیا اور جتنے لوگ تھے پچھلے آپ تو سوچ رہے ہوں گے کہ 2015 تک لیکن جب وہ 2015 میں یہ دو سو چودہ ڈی آیا تھا تو وہ 2002 تک جب وہ قانون سٹارٹ ہوا تھا ان سب لوگوں کو اس نے اپنی زد میں لے لیا لیکن صرف چھ سال پیچھے تک کے notices وہ issue کر سکتے ہیں یہ tax دوستی ٹیم کی فلحال understanding یاد رکھیں یہ legal آپ کو پتا ہو کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں محمد جواد حفیظ کہہ رہے ہیں کہ with regard sir i belong to salary class i am served notices for two years 2016 and 2017 whether i will have to pay penalty for only one year rupees 20,000 for 2016 or for both years 2020 40,000 for the said two years i heard in your previous video that if i pay penalty for then for the next three years i would not be selected for audit kindly guide so reply to ھن کو دیا لیکن میں اب ویڈیو پر بتا دیتا ہوں ویڈیو کچھ لمبی ہو رہی ہے تو یہ جو 30 اکتوبر کی جو آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو جو آج 25 نومبر کو بنا رہے ہیں تو اس میں نا ان کومنٹس کا بھی فرق ہوگا سیلریڈ پرسن کے لئے فرق ہوگا بزنس پرسن کے لئے فرق ہوگا وغیرہ تو جو صاحب اس طرح ہے کہ آپ سیلریڈ پرسن ہیں اور یہ جو دو سال کو آپ کو نوٹس آئے ہیں تو پہلی بات یہ کہ اگر آپ بلو ٹیکس سولہ اور سولہ میں تو پھر تو ہم آرگیو کر رہے ہیں کہ آپ جب مرضی ٹیکس ریٹرن فائل کرتے دو سو چودہ ڈی کے تحت آپ کو نوٹس نہیں آپ پر اپلائی آرڈٹ نہیں ہوتا یا آپ کا کیس آرڈٹ کے لئے اوپن نہیں ہوتا یہ ہماری آرگیومنٹ ہے یہ ٹیسٹ کرنی ہے ابھی ہم نے آپ کے بحاف پہ ایف بی آرگیومنٹ پھر آپ نے کہا کہ آیا آپ کو بیس ہزار دینے ہیں یا چالیس ہزار یعنی دو سال کے دینے یا ایک سال کے تو دیکھیں فائنانس ایک دو ہزار اٹھارہ میں ایک جو ہے نا ایک آپ سمجھے کہ ایک کلوز آیا سیکنڈ شیڈیول میں جہاں پہ اگزیمشن دی ہوتی ہیں اس میں لکھا ہے کہ اگر ایک شخص کا آرڈیٹ ایک سال کے لئے کلوز ہو جاتا ہے اس میں ہو سکتا اس کو جرمانہ ہوا ہو سکتا ہے وہ بچ گیا ہو تو پھر اس کے اگلے تین سال تک آرڈیٹ نہیں سرویسز آپ آئر کرتے جو بھی کلوز کرے گا تو دوسرے سال کے لئے آرگیومنٹ یہ ہے کہ وہ جو 105 کلوز ہے پارٹ 4 آف سیکنڈ شیڈیول میں جو کہتا ہے کہ ایک سال کا ہو جائے تو پھر اگلے تین سال تو 2016 کا ہو جائے تو 2017 2018 اور 2019 کا پھر گائیڈ می ریگارڈنگ ڈا فالوگ ایمیل ہاؤ آئی کین یوز آئیرس تو آنسر دا فالوگ نوٹس اس کو تھوڑا اوپن کر لیتے ہیں یہ جو ہے یہ سب لوگوں کو آیا ہے اور اس میں یہ ہے کہ ریجسٹریشن نمبر آپ آئیڈی کارڈ پھر نیم آپ پھر ٹیکس لیا ہے یا کوئی اور قسم کی انکم ہے تو اس کی رسیدیں وغیرہ لیا جیسے کرائے وغیرہ اور یہ آپ نے لے کے جانا ہے اپنے یہاں پہ آئیرس بھی دیا راولپنڈی راولپنڈی ہر شخص کے آیا ہوگا ریجنل ٹیکس آفس تو ہر شہر کا ہے آپ کو کمیشنر نواب خان نے بلایا ہے اور کمیشنر نے پھر بہت سارے اسسسٹنٹ کمیشنر کو کہا ہوگا کہ آپ دیل کر لیں ایریا وائز یا نیم وائز الفی اس کا جواب اس طرح آپ نے دینا ہے کہ جب آپ آئیرس میں اس نوٹس کو ہائلائٹ کرتے یلو کرتے تو اس میں ریپلائی کا کوئی پراپٹی یا گاڑی یا کوئی ٹرانزیکشن کرنے کے لیے فائلنگ کی تھی تو آپ جواب میں یہ لکھ دیں کہ میرے مجھے تو ضرورت ہی نہیں تھی ٹیکس فائل کرنے کی دوہزار سولہ کی تو دوہزار سولہ کی اگر میں نے ٹیکس فائل کی ہے تو میں آڈٹ میں نہیں آتی تو یہ جواب لکھ کے بھیج دیا اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے دو چیز ایک تو آپ کا جواب مان کے خاموش ہو جائیں گے پھر آپ کو کہیں کہ آپ آئیں یہ جواب ہمیں قبول نہیں ہے تو اگر آپ نے نیل ٹیکس ریٹرن فائل کی کوئی انکم نہیں شو کی ہیں ویلت میں تو پھر آپ چالے جائے انہیں کہیں کہ میں نے کوئی انکم ہی نہیں شو کی تو آپ کس چیز کے ڈاکیومنٹ مانگ رہے ہیں یا آپ کے کنسلٹنٹ جا سکتے ہیں تو اس طرح کی آرگیومنٹ کر کے اس نوٹس کو کلوز کریں اور یاد رکھیں کہ اس کو آپ کو مزید clarity ہوئی ہوگی audit notice under section 214 d read with 177 of the income tax ordinance 2001 اس کو open کر دیتے ہیں تو کیر احمد کہہ رہے ہیں تو کیر بڑی اچھی photo اپنے لگائی تو کیر احمد کہہ رہے ہیں ویرس for the tax year mentioned above in your case return is not filed within the date 214 a or further extended for a period not exceeding 30 days by commissioner under section 119 or the tax has not been یہ basically 2 scenarios ہیں جس جو 2 conditions پوری ہوتی ہیں تو 214 d active ہو جاتا ہے اور آپ کی اس طرح select ہو جاتا تو کہہ رہے کہ 114 114 کا section is جس میں لکھا ہے 4 laag سے زیادہ جس کی انکم ہو اس نے سیلری اس نے انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے کمپنی نے کرنی ہے نون پروفٹ ارگنی زیشن نے کرنی ہے جس شخص کا گھر اس سائز سے بڑا اس نے کرنی ہے تو وہ کہہ رہے ہے کہ اس section کے تحت آپ کی لیکن 118 کہتا ہے کہ خاص تاریخ ہوتی ہے جیسے اس دفعہ 2018 کی ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی انڈویجول اور پارٹنرشپ بزنسز کے لیے وہ ہے 30 نومبر اس کے بعد جو فائل کرے گا وہ لیٹ ہو جائے تو آپ نے لیٹ فائل کی ہے اور یہ جو 214 اے اور 119 وہ یہ ہے کہ آپ دیکھتے نا کہ سبتمبر سے وہ نومبر کی طرف آجاتی ہے تو بورڈ جو ہے وہ 214 اے کے تحت اسے سبتمبر سے آگے بھیج سکتا ہے یاد رکھیں ٹیکس قانون کی سب سے اچھی بات یہ ہے جتنے بھی ایکسپورٹس ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہی ہے ان سے آپ یہ ضرور پوچھے کہ اس میں ہر چیز بلکل کلیر لکھی ہے تو اگر اس میں کوئی بات کلیر نہیں ہے تو وہ چیز اس میں آتی نہیں جیسے اس میں ہم آرگیو کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کو نیل ریٹرن فائل کرنی تھی ان کو تو فائل کرنی کی ضرورت نہیں تھی انہوں نے دو خود سے کی اپنی مرضی سے کی تو ان پہ یہ آرڈیٹ نوٹس نہیں لگتا تو دو سو چودہ ڈی جو ہے اس میں وہ اس لیے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے کہ آپ نے اپنی ٹیکس ریٹرن ٹائم پہ جو ایک سو اٹھارہ دو سو چودہ اے یا مختلف ٹائم ہے اس ٹائم پر آپ نے فائل نہیں کی اور آپ نے اس ٹائم کے ختم ہونے کے نوے دن بعد بھی فائل نہیں کی تو میں نے جیسے آپ کہا کہ آپ کا کیس دیکھنا پڑے گا کس میں فائل کرتا ہے کچھ لوگ ہیں ہم کہہ رہے ہیں بار بار کہ نون ریزیڈنٹ پینشن اپنا پینشنرز نہیں اپنا ہاؤس وائز نیل ٹائم ریٹرن فائل کے اگر کہ اگر اس سے آگے فردر اور بھی باتیں نکل سکتی تو آپ آپ کا سوال یہ ہے کہ اس کا جواب کیا ہے تو اس کا جواب ایک یہ ہے کہ ابھی اور پاس ٹائم ہے دیسمبر میں ہم جو ہے نا فرسٹ اور دیسمبر سے ہم کیسز لینا شروع کریں گے جہاں پر ہم کوشش کریں گے کہ فرسٹ جواب جو آئیرس میں دینا ہے اس کے تھوک لیئر ہو ورنہ تو پھر ہم کمیشنرز ڈیپٹی کمیشنرز سے ملیں ان سے بات کریں آگے چلتے ہیں جی کومنٹس جو ہے سمینہ لیم کہہ رہی ہے کہ I have to pay 60,000 for 3 years what will a person do if they don't have money this is beyond words تو اس میں ہم نے ان کو reply بھی کیا ہے اور سب سے میں important بات یہ کہوں گا کہ بالکل 60,000 تو جو ہے نا تین سال کے لیے کیونکہ کسی وجہ سے tax filing میں تھی ہے تو سوچ لے قانون میں بہت سری ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے favor میں جاری ہیں tax دوستی بھی لارہا اور اور professionals بھی مجھے پورا یقین ہے all over Pakistan جو ہے نا لا رہے ہوں گے ایسے points جن سے آپ کو شاید payment کرنی پڑے لیکن اتنی زیادہ نہیں اور آپ کی بات نہیں اور اسے مینہ علیم basically بات یہ کر رہے ہیں کہ کوئی کچھ cases ظاہری بات ہیں جس میں جنہوں نے late ہوا جن سے غلطی ہوئی جو پچھلے سالوں میں فائل کرتے رہے اور income بھی اچھی کما رہے تھے تو اس case میں تھوڑی payment ہے جو کسی خاص وجہ سے کی تو ان کو تو بالکل جو ہے نا اور یہ تین ساٹھ ہزار اور تین سال تو بالکل بھی نہیں tax دوستی کے ہوتے ہوئے یہ پیسے جو ہے نا بنتے نہیں ہیں کیونکہ جو ہے یہ over taxation ہے اور اس میں اور بھی بہت سری باتیں ہیں اگر یہ بات یہ سپریم کورٹ تک جانی ہے تو یہ fundamental rights کے خلاف بھی ہے کہ آپ جن کے پاس پیسے نہیں ان سے اور پیسے لیں تو آپ پریشان نہ ہو کوئی پیسے ابھی آپ کو دینے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے ویڈیوز دیکھیں ہم اس کا حل نکالتے ہیں پھر کہتے ہیں جی شاہد اقبال دو دن پہلے کا ہے آج پچیس نومبر ہے آپ tax دوستی ریپورٹنگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہم شکریہ ادا کر رہے ہیں اپنے tax دوستی فانس کا جنہوں نے 29 اکتوبر 2018 کی ویڈیو دیکھی جس میں ہم نے circular 6 کو ایکسپلین کیا اور ہم نے بتایا کہ اس کے اندر 214 ای ایک ایمنسٹی سکیم ہے جو آپ کو closure کی طرف بتا رہی ہے کہ آپ کا audit اگر open ہو گیا لیکن 29 کے بعد پھر 15 نومبر کو انہوں نے جو ہے نا 10 لاکھ notices issue کر دیے 10 لاکھ 22,000 6 لاکھ لوگوں کو اور جو ہے کہ کہتے ہیں کہہ دیا کہ جی اگر بالکل بھی آپ کا tax نہیں بھی بنتا تو پھر بھی 20,000 روپے دے اور جیسے سے پہلے comment میں کہ جن کے 3 سال ہیں ان کے 60,000 بننے تو انہوں نے بھی لکھا ہے شاہد اقبال لیں کہ تو شاہد صاحب آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر آپ below taxable ہے تو پھر ہم نے آپ کے لئے ایک جواب تیار کی جس کے وجہ سے شاہد آپ کو بالکل نا پیمٹ کرنی پڑے شاہد اس لئے کہتا ہوں کیونکہ قانونی باتیں اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہم کوشش کریں کہ کریکٹ کریں لیکن obviously ایف بی آر کے اپنے جواز ہوں گے آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں تو ٹیکس دوستی کو پورا یقین ہے کہ ہم یہ کیس پراپرلی فائٹ کر سکیں گے ہر فورم پہ تو آپ کو چالیس ہزار تو نہیں کیونکہ اگر آپ کا فال بھی کر گیا آرڈٹ میں بھی تو آپ پر سے ایک آپشن ہے کہ آپ آرڈٹ کے لئے چلے جائیں سیلریٹ پرسن ہے سیلری سلپس ہیں بینک سٹیٹمنٹ آپ نے دکھا دی باقی میں ایک ہمارے ٹیکس دوستی کے فین انہوں نے آج مجھے فون کیا انہوں نے کہا کہ میرے پاس سیلریٹ پرسن ہوں سیلری سلپس ہیں بینک سٹیٹمنٹ اور ایک موٹر سائیکل ہے وہ میں نے سٹیٹمنٹ میں شوگ کیا دیکھ لیں جو مرضی دیکھ لیں چار کروڑ تو نہیں نکلیں گے میرے اکاؤنٹ میں سے کیونکہ میں جو ہونا ہر چیز وہ کی ہے تو میں نے کہا بالکل صحیح ہے آجٹ میں جانا اور آجٹ میں اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے تو دیکھتے ہیں آپ کا کیس کہاں فال کرتے ہیں اگر ایک سال کا آجٹ کرا لیں گے تو پھر ایک اور قانونی ایگزیمشن ہے کہ دوسرے سال کا آجٹ یعنی اگلے تین سال کا نہیں ہو سکتا تو اس طرح کی باتیں ہیں اور بس یہ کہوں گا کہ جو باقی ویڈیوز پہ کومنٹس ہیں اس پہ اور ویڈیوز ہم بنائیں گے اور یاد رکھیں کہ اچھا کنسلٹنٹ وکیل چارٹرڈ اکاؤنٹ اکاؤنٹ اچھ ٹیکس کے معاملات میں سال میں ایک دفعہ آپ نے ٹیکس ریٹرن فائل کرنی ہے کوشش کریں ایسے شخص سے فائل کروائیں جس کو ٹیکس کا صرف ٹیکس فائلنگ نہیں بلکہ آڈٹ کے بارے میں سیلز ٹیکس کے قانون کے بارے میں اور کونین کے بارے میں پتہ ہے وہ پریکٹسنگ ہے یا اس کا جوب اس طرح ہے کہ اس کا ٹیکس والوں کے ساتھ کافی واسطہ پڑتا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو جو ہے نا اے ٹو زی لے کے جا سکتا ہے یعنی کہ آپ کی ٹیکس فائلنگ کر سکتا ہے اگر اس کا آڈٹ کا نوٹس آجائے اب جس طرح آ گیا ہے میں جب پچھلے سال سے ٹیکس دوستی سٹارٹ کی تو مجھے ہمیشہ پوچھ رہتے ہم لیٹ فائلنگ کر رہے ہیں تو میں ان کو کہتا تھا آپ کو پینلٹی بھی آ سکتی ہے آپ کا آڈٹ بھی ہو سکتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے اور وہ ہی ہوا کہ گورنمنٹ نے ایف بی آر نے یوز کیا اور اب ہم ہی ٹیکس دوستی ہی جی اس کا توڑ بنائیں گے تاکہ ہر شخص ہر شخص جو جتنا بچ سکتا ہے اسے بچائیں اور صرف وہ لوگ جو جن کا بالکل جائز بنتا ہے جن کے لئے یہ رول بننا چاہئے تھا اور ایف بی آر کو اپنے سسٹم میں ان کو الگ کرنا چاہئے تھا ان کا جو ہے نا وہ آڈٹ ہو جائے یا ان کا جو ہے کہ کہتے ہیں ان کو پیمنٹ کہنی پڑ جائے باقی آپ سب لوگ شاید صاحب علیم توکیر اکرا آپ سب لوگ کا شکریہ کومنٹس کا اور آئی ہوپ کہ آپ جو ہے کہ کہتے ہیں ٹیکس دوستی ویڈیوز دیکھتے رہیں گے میں ہوں آپ کا ٹیکس دوست اور ٹیکس ہوسٹ انتھنی ویلیمز تینکیو